موسیقی 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 کے لئے جائیں گے سیاسی جماعتوں کی کیا تیاری سوالے سے ہے اس حوالے سے آج پاس فورتے گتگو کریں گے بے خصوص سنگ کے اندر جو اس وقت بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے آج ہم نے فردہ میں گتگو کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ شاہد تراجی جو ہے وہ پاکستان کی سیاست تیس وقت مجدد بنا ہوا ہے بہت بڑے اور اہم رہنمہ یہاں سے الیکشن کے اندر کانٹس کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی آج ہم نے خاص طور پر بات کرنی ہے میرے خاص میں ہم نے آج اس سوڈیوز میں یہاں پر تشریف فرمائے ان کا طارق آپ سے تب سے پہلے کراؤں گا اس کے بعد گتگو کا آغاز کریں گے میرے بائیں طرف تشریف کرتے ہیں جنہاں میسٹر سعید تربازی صاحب جو کسی نئے جنرلیسٹر ان کو پرگرام میں خشان دیتا ہوں گا بہت شکی ہے اور میرے بائیں طرف تشریف کرتے ہیں حامد و رحمان صاحب جو کہ ان کو بھی میں خشان دیتا ہوں گا بہت شکی ہے کہ آپ پرگرام میں تشریف لائے اور ان کے ہم میں تشریف کرتے ہیں شہر محمد خوابہ صاحب جو کہ انلسٹ ہیں تذیہ کر رہے ہیں ان کو بھی خشان دیتا ہوں گا بہت شکی ہے کہ آپ پرگرام میں تشریف لے کر آئے گتگو کا آغاز صحیح سربازی صاحب سے کروں گا صحیح صاحب تب سے پہلے گتگو کے آغاز میں جو پاکستان کے اندر کی تیسری مطبع سہو رہا ہے کہ دیموکرسی جو ہے وہ کہا ہی جاتا ہے کہ مچھئر ہو رہی ہے اور تیسری طرفہ جو ہے وہ بلا ناغہ ایک پسلسل کے ساتھ جو ہے تیسی حکومت جو ہے وہ پام ہنے کے لئے جا رہی ہے میں چاہوں گا تہلے اس حوالے سے سوڑی گتگو ہو جائے کہ اس سارے عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ڈیموکرسیس کو جو کہ اب مچھورٹی کی طرح گامسہ ہے جیسے آپ نے کہا جمہوریت جمہوریت اس ملک کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کا کنٹینوئیشن بہت ضروری ہے اور جس میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی عامرانہ دور آئے یا مارشل لاؤز آئے جس میں جس طرح سے ہمارے ملک میں جو سوسائیٹی تھی ہماری ہے جو جمہوری اس کا بہت نقصان پہنچایا تو بلا شبہ کوئی اس میں دو باتیں تو ہی نہیں کہ جمہوریت جو ہے اس ملک کے لئے بہت اہم ہے اور اس ملک کی ترقی کے لئے اور اس ملک کی کنٹینوئیٹی کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور جمہوریت کے لئے ضروری ہے کہ بلا ناغہ جو ہیں الیکشن ہوتے ہیں اور تمام تر لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے تمام پولٹیکل پارٹیز کو کہ وہ برپو اس میں سلے ہیں جی شیئر محمد خواد ساتھ سے گفتگو کریں گے اور جناب آپ سے اس بارے میں بات ہوگی تھوڑی سی کہ یہ مچارٹی کی طرف تو جا رہا ہے تیس سیدھا ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ڈیموکراتک پروسس ہے یہ مکمل ہونے کے لئے جائے گا سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہر دور میں رہیں اس دفعہ بھی کچھ سیاسی جماعتوں کے تحفظات ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ کس طرح سارے عمل کو دیکھ کرنا چاہوں گا اس کے اوپر ہوتا چلا میرے ظلم یہ تیسری بات نہیں ہے اب چوتھری بات پروسس میں جا رہے ہیں پرویز مشرف کے دور میں بھی الیکشن ہوئے تھے جس میں جو ہے پرویز مشرف کے دور میں بھی الیکشن ہوئے تھے ووٹ ہوئے تھے ووٹ کے بجورد آئے تھے سمجھے نہ سمجھئے آپ اس کو شامل کر لیتے ہیں ایک بات ہے کہ اقتدار کی جو منتر کیلئے وہ پیس سلوئی ہوئی تھی اس حقوبت نے اقتدار پورا کیا تھا اب کی بار یہ ہو رہا ہے کہ پہلے یہ باتیں سامنے آ رہی تھیں شکوک اور شبہات جنم لے رہے تھے کہ شاید یہ جو بیچ کا عرصہ ہے یہ لمبا ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے پیپ جسٹس ہا پاکستان ساکر بن ساکر بن ساکر نے ایک تھوڑتی کا مظاہرہ کیا ہے اپنی گھلی تسپی کا مظاہرہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن جس تند تعدلی کے ساتھ کام کر رہا ہے اس سے ابھی تک اس قسم کا کوئی بھی شک و شبہ ذہن میں نہیں آتا کہ الیکشن الٹوا کا شکار ہو سکتے ہیں اور جمہوریت کہتے ہی اسے ہیں کہ ایک اقتدار جرا جائے دوسرا اقتدار پیس میں کسی کو منتقل ہو جائے پھر ان کو تینیوئر اپنا پورا کرنے دیا جائے اور دیکھا جائے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا یہ مرالہ وہ ہوتا ہے جس میں ووٹر کا ایک پارس بڑھتا ہے کہ انہوں نے جس پارٹی کو اپنا ووٹ دیا تھا اس پارٹی نے کچھ وقت اپنا الیکشن منشور کیا دیا کر اور پار پارس جب وہ اقتدار میں رہی ہے تو وہ کتنا ایمپلیمنٹ کر پائیے اپنے ہی دیئے ہوئے منشور پہ تو یہ جو وقت ہوتا ہے یہ ووٹر کے لیے سوچنے سمجھنے اور آگے کے لیے ایک پیش بندی کرنے کے لیے نہائی بھی اہم ہوتا ہے اور اس حساب سے اسے ووٹ کا شعب کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ وائدے کیے تھے اور یہ لازمہ نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کو ہم دیتے چلے میں تو ایک بات ابھی تو ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں نیا پاکستان کی باتیں بھی ہم نے سنی اور ساری ٹکرٹس ان کو دیئے گئے ہیں جو پرانے پاکستان میں موجود سے اس طریقے کے ساتھ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو ایٹی ایٹ میں بھی کانٹسٹ کرتا ہے نائیٹی ٹو میں بھی کرتا ہے نائیٹی ٹھلی میں بھی کرتا ہے نائیٹی ٹھلی میں بھی کرتا ہے نائیٹی ٹھلی میں بھی کرتا ہے ٹو ساؤزن ٹو میں بھی کرتا ہے ٹو ساؤزن ٹو میں بھی کرتا ہے ٹو ساؤزن ٹھلی میں بھی کرتا ہے یعنی مطلب ہی کہ اس علاقے میں جہاں اس پارٹی کے پاس کوئی اور ایکنیٹ نہیں ہے یا یہ ہے کہ جو آدمی ایک بار ایم پی یا ایم 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 بنے گا وہ تہائیات بنے گا جب تک دوسرے کے لیے جگہ خالی نہیں ہوگی تو ہماری جو پولیٹی کا لیڈلیشپ ہے ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس ڈائے ہارڈ ورکر کس قسم کے ہیں ان کو بھی آمیت دینی چاہیے ان کو بھی عزت دینی چاہیے ان کی جو محنتوں کا ہے ایک بھائی ایم پی ہے دوسرا بھائی ہے میں نے تیسرا بھائی یا بیٹا جو ہے وہ جو چیزیں ہیں نا ہم الحمدللہ اگر اس طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ یہ الیکشن کا سرسلہ چل پڑا ہے پندرہ بیس پرسوں سے اگر یہ مزید پندرہ بیس پرس چلتا ہے انشاءاللہ چلے گا تو اس سے بہت کبھی امیدے ہماری وابستہ ہے اچھی کہ پولٹیکل مچورٹی آنے کے بعد جو آپ کے ملکی فیصلے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو سکیں گے اور ایک اور بہر عام سوال ہے اس کو پر گھتو ہو گیتا ہے ہمید آپ کی طرح آتا ہو سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے یہاں جو لوگ ہیں جو جمہور ہے کیا وہ بھی پولٹیکلی مچور ہو چکا ہے کہ انتقاب سے پہلے یہ چیز جاچ لے کہ جن کو ووڈ دیا ہے ان کی کارکردگی پاسٹ میں کیا رہی ہے کارکردگی کی بنیاد پر ووڈ کر سکتے ہیں اس چیز کا فیصلہ ہو جائے گا میرے حال میں کارکردگی بنیاد پر ووڈ اسی وقت پڑے گا جب جمہوریت تسلسل سے آگے بڑھے گی جب جمہوریت پر جو ہے کبھل ہم لگے کہ بار بار تو لوگوں کو شہور کہاں سے آئے گا ان کو پتک کارکردگی کا انبادہ ہی نہیں ہوگا نا اب وہی صحیح ساتھ نے یہ بات کی کہ یہ جمہوریت کا تسلسل ملک کے لیے بھی ضروری ہے عوام کے لیے بھی ضروری ہے اور خود جمہوریت کے لیے بھی ضروری ہے معاملات جنیوں آگے بڑھیں گے زیادہ پیپس پارٹنگی گورنمنٹ کو لوگوں نے دیکھا تو اس کے بعد مون لگ کو ووڈ دیا نا اور اب مون لگ کی کارکردگی دیکھ کر ہی لوگ کسی پارٹنگی ہے جسے بھی ووڈ دیں دوسری کارکردگی کی بنیاد پر ووڈ دیں گے لیکن سن میں صورتحال ہمیں کچھ بڑی عجیب دکھائی دیتی ہے سن میں یہ بھی نعرہ لگتا گا صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے یہاں کارکردگی میں ارحال میں عوام نہیں دیکھ پا ہے یہ عوام میں اتنا شعور نہیں ہے بنیس بڑھ جو دیگر صوبوں کے مقابلے میں تو یہ میری اپنی ذاتی رائے کیونکہ یہاں کارکردگی بھی بہت کم دیکھی جاتی ہے شخصیت دیکھی جاتی کی کہ سن میں ایلیکٹیبل پاکٹس ہیں جس طرح چھٹتا دیکھ لیجئے شرالی برادری کے پاس ہے بدین دیکھ لیجئے عزیل سکار مرزا کے پاس ہے ترنبا محمد خان دیکھ لیجئے نویت کمر جہاں ان کے پاس اس طرح سانگر دیکھ لیجئے وہ مخلف ایلیکٹیبل پاکٹس ہیں وہی وہاں سے وہی جو شاہ صاحب نے کہ پہلے خود جیتے رہے ہیں پھر وہ مروسی شاہ صاحب تھا نا بیٹا آگیا بھائی آگیا تو وہ ایمین ایز ہیں وہی انہی کی چیز پر پاکٹس ہیں جس طریقے سے پہلے جس طرح سانگر تھا وہ پیر صاحب پاغار وہ اسی پر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ الائے کے مقصود ہیں مقصود الائے کے نہیں رہے پیر صاحب پاغار ہو جب بڑے پیر صاحب کہایا تھے تو ہمیشہ کے لیے فار ایور کے لیے سانگر ڈسٹک جو ہے وہ پاکٹسان مسلم لیگ فنکشنل کا ہوتا تھا لیکن اب وہاں سے دو ایمین اے تھے دونوں پیپلز پارٹی کے چینج جو ہے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ذلوکار مرزا کا بدین ہے ایسا نہیں ہے بدین ان کے پاک بدین کی ایس کی اس طریقے سے یہ اچھا اور دوسری بات یہ میں آپ کو ایک عرض کروں پیپلز پارٹی پر بہت جگہ تنکید ہوئی ہے ہونی بھی چاہیئے اور لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں لیکن پیپلز پارٹی کی ایک ان کی بدقسمتی شاید یہ رہی کہ جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کو ایسپلور نہیں کر پائے لوگوں تک نہیں پہنچا سکے ان کی میڈیا کی ابھی ابھی میں آپ کے ساتھ ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر کوئی جو انہوں نے منصوبہ بنایا ہے جو سال کے اینڈ تک اس کے بعد پاکستان کے پاس بجلی کے کسی قسم کی کوئی بہران نہیں رہے گا اگر اس کو ہی لوگوں تک پہنچا سکتے پورے پاکستان میں پہنچا سکتے تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی تاریخ ہوتی ہے دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ یہیں آپ کے شہر میں کراچی میں جنائے اسپکال میں سائیبر نائز کے نام کے ساتھ انہوں نے ایک انسٹیوٹ بنایا ہوا ہے کینسر کا جہاں پر اگر کینسر کے مریض کو آپ دنیا میں لے کر کے جائیں تو ساٹھ لاکھ سے نوے لاکھ روپے تک خرچہ ہوتا ہے اور وہ ساٹھ لاکھ سے نوے لاکھ کا خرچہ ہے سندھ حکومت پے کر رہی ہے ایک مریض کے لئے اور کسی سے پوچھنے بھی نہیں ہے کہ وہ پنجاب سے آئے کشمیر سے آئے سندھ سے آئے یا ملو تسان سے آئے اس طریقے کے ہارٹ کے شوپے میں مطلب یہ کہ یہ باتیں جو ہیں ٹپل سپارٹی کو میرے خیال میں میڈیا ٹیم کوئی اچھی نہیں ملی کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچا بھی سکیں کہ جو ہیلس کے اوپر جو کام ہوا ہے نائی سی بی ڈی کے حوالے سے جیسے بھی بات ہوئی اور بہت سارے پوجیکٹ اس طرح کے ہیں جس کے پر جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ کام بہت سارے وہ اس کو ہائی لائٹ کریں اس کو ضرورت ہے کہ اس کو پوموٹ کیا جائے بہرحال اچھا اب سن کے اندر جو خاص طور پر کیپٹل ہے اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو سیاسی صورتحال بڑی مختلف ہے ماضی میں ایک جماعت بڑی سٹرونگیاں پر اس کا سٹرونگ گول تھا اب ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر بھی سپلٹ آ گیا ہے اور اب بہت بلا ویکیوم جو ایسا لگتا ہے کہ create ہو گیا ہے پھر بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے بھی یہاں پر آ رہے ہیں کیا ان کا فیوچر نظر آتا ہے میں پہلے تو یہ چاہوں گا اس حوالے سے بات کی جائے کہ جو بہت ویکیوم create ہو گیا اس کو پھل کر سکی گی دوسری جماعت 2018 اور 25 جولائی کراچی کا جو طرف ہے کراچی کی جو پچھ ہے جو دلچسپ ہیں میں سمجھتا ہوں ہسٹری میں اس طرح کا موقع کبھی نہیں آیا کہ کراچی میں جس طرح کے election ہونے جا رہے ہیں اس میں بظاہر تو 2013 میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ایسے سے علاقوں میں جیسے کہ لیاری نہ انہوں نے کام کیا اور نہ انہوں نے سبان علی سائل صاحب کے انہوں نے over 25,000 vote لیے 9-0 کا جو ہلتا تھا وہاں سے اچھے ہاں کے vote پڑے اور آٹھ لاکھ کے قریب کراچی میں پی ٹی آئی نے مختلف علاقوں سے آٹھ لاکھ کے قریب vote کیا جس میں یہ ایم کی ایم والا جو شروع ہوئے تنانہ سے شروع ہوئے تو اب جو صورتحال ہے وہ دیکھیں اس وقت جو کراچی ہے کراچی کو آپ اگر مختلف پولٹیکل پارٹیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو مختلف ایتنیسٹیز یہاں پہ رہتے ہیں اور مختلف ایتنیسٹیز جو ہیں مختلف پارٹیوں کو بلانگ کرتی ہیں پیپلز پارٹی کا جو چنگ ہے وہ سندھی بلوچ اور کچھی میمان اس طرح کے vote بینک ہے اینکیم جو ہے پیورلی اردو سپیکنگ ہے اور دوسرا پی ٹی آئی ہے اس نے کبھی ان روڈز کیے لیکن مجھے یہاں پر جو پیپلز پارٹی کو جس طرح کا چانس مل رہا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو اس طرح کا چانس ایسا رسپانس نہیں ملا اور دوسری بات یہ ریالیٹی ہے دیکھیں ایمکیم کا جو اردو سپیکنگ vote ہے وہ پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں اس طرح سے نہیں دے یہ تو ریالیٹی ہے وہ اب جو جیسے فیکٹر ہے وہ پی ایس پی ہے یا جو ہے ایمکیم پی ہے ایمکیم پی کے اندر بھی جو ہے فریکشنز ہے اور اب اس کو کیسے وہ اوورکم کرتے ہیں اردو سپیکنگ vote کا وہ جو تنہ آور تنہ آور میں وہ تو بے شک کرا جیسے ابھی جو ان کا فیصلہ آگیا پارٹی کے سر برا کہ یہ بھی ایک ان کے لئے ایک طرف آپ نے کہا کہ انڈر دے شیڈو ایک پولٹیکل پارٹی اس کے ذریعے الیکشن ہوتے تھے اور یہ تھا کہ بھائی ووڈ بینک ہمارا ان کا ہے ہمیشہ کرٹیکل کا ہمیشہ کرٹیکل ہے تو یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت بڑا چیلنجن ٹاسک ہوگا خاص کر کراچی میں لیکن لیوزر میں سمجھتا ہوں ایمکیم رہے گی پی پلس پارٹی پی ٹی آئی ایم ایم ای بھی آگئی جماعت اسلامی اس کے بھی پرکر سے اس کے علاوہ تحریک ہے لبیگ ہے بریل بھی ووٹ ہے یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کراچی کے اندر مختلف حلکوں میں حلکوں کے اندر موجود ہے یہ بڑا ایک جنسی اور ایک میں سمجھتا ہوں ہسٹری ہے یہ بڑا دیسانسی مومن کے اوپر آجائے ذراشر محمد صاحب اس طرح میں ذرہ ارض کیجئے گا کہ جو بائی ایلیکشن کے اندرہ بھی جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ شہری علاقوں میں جو ریسپونس پاکستان پیپلس پاٹی کو ملائک سے شہری علاقوں میں بھی ہم دیکھا ہے تو کیا جو پیپلس پاٹی کلیم کرتی ہے شہری علاقوں میں اپنا ووٹ بینگ مصبوط کرلے گی جیسے انٹیریئر کے اندرہ بھی مصبوط ہوا ہے کیا رائے ہیں میرے شاہد میں شہری علاقے کا جب آپ نام لیتے ہیں تو اس سے مقفض صرف کراچیو رید دراباد ہوتا ہے شہری علاقے کے لارکانہ بھی شہر ہے سکھر بھی شہر ہے یہ تو خاصی شہر ہے دادو بھی شہر ہے یہ شہر تو سارے شہری علاقے جسی سکھ رکھے گی آپ یہ کہیں کہ دو بڑے شہروں میں کراچی شہر کی بات کر لیتا ہے کراچی میں کراچی میں پہلی بات جو سکار علی بھوٹو کے زمانے میں امیر ایدر شاہ کاز بھی حکیم صاحب اور ایڈی صاحب پتہ نہیں کتنے یہاں کی بڑے موطور جو سکر بھی انہیں پیپلز پارٹی کے طرف سے کانچس کیا ہوا ہے ٹھیک لیکن یہ پرانی باتیں ہو گئے اس کے بعد پیپلز پارٹی کراچی کے دہی علاقوں کی جماعت بن گئی تھی ٹھیک ہے نا اب جو ایک ویٹیوم پیدا ہوا ہے اس ویٹیوم کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی مسلم لی اور جتنی چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں ان سب کو ایک فریہ بلا ہے ایک فریہ ریسپانس ملا ہے ووٹر تک پہنچنے کا انہیں ایک موقع ملا ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کے سکر پا رہی ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں کتنی قوت ہے کہ وہ ایم کیو ایم کا جو ووٹ ٹوٹا ہے کچھ فاروق ستار کو جائے گا کچھ مقبول صاحب کو جائے گا کچھ پی ایس پی کو جائے گا اس طرح سے جو ووٹ ٹوٹا ہے اس میں سے وہ اپنا شیئر کتنا نکان کریں اور پھر ایک بار اور بھی ہے کہ جو اصل میں بانی ہے ایم کی ایم کا انہوں نے پیپلز پا رہا ہے کہ بھئی آپ وائی کار کرنا ہے آپ نے جانا نہیں ہے تو جو ایک ٹوٹ جائے گا نہیں جو وہ جائے گا اس میں سے کون اپنا حصہ کتنا لے سکتے ہیں تو یہ سب کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ کراکی کے لوگوں کی خدمت کریں کراکی کے لوگوں کے لیے ایک نئے نئے ویژن کے ساتھ نئے کام کے ساتھ نئے اعتماد کے ساتھ نئے جذبے کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ پروگرام کے ساتھ کراکی ملک کا وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ رمینٹ جنرلٹ کرتا ہے اور کراکی میں سب سے زیادہ گورنمنٹ کے سکول ہیں جہاں پر گریبوں کے بچے پڑھنے چاہیے وہ نہیں ہیں لہذا ہم کراکی میں صفائی کے آپ کو پورا پتا ہے کراکی میں صحت کی صورتحال کا آپ کو پتا ہے کراکی کے بے انتظر مسائل ہیں لیاری کراکی کا قدیم شہر ہے لیکن وہاں پر آپ کو بیکن ہاؤس یا وہاں پر آپ کو سٹی سکول کے کوئی برانچ نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا تو ہمیں پورے شہر کو ایک نظر سے دیکھنا ہوگا ایک نظر سے دیکھنا ہے ہمیں در آپ کی طرف آنگا تو آپ یہ بتائیے گیا کہ ابھی جو شہری علاقوں میں خاص طور پر کراچی شہر کے انتظر جو صورتحال مرچ ہوئی ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور جیسے ابھی شرطہ فرما رہے تھے کہ مختلف حصوں میں جو پولٹیکل پارٹی جس کا بلک سرونگ ہول تھا وہ اب ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو اس کا امپاکٹ جو ہے وہ یہاں پر پڑے گا تو یہ بھی بلک سرونگ کٹھا رہا ہے پلس یہ کہ مسلم لیگ نون کا بھی یہاں پر انفلنس نظر آ رہا ہے ہمیں دیکھا کہ بڑے پولٹیکل ویڈرز جو یہاں پہ انٹریسٹ لے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سپوزیر بھی لیں تو کیا فیوچر نظر آتا ہے آپ کے خیال میں جو کیوں فیئٹ ہوا ہے کوئی اور پارٹی اگر پیپلز پارٹی کے ادابہ اگر کوئی تیسر آپشن ہوگا تو کیا اس کو جگہ مل سکے گی میرے حال میں جو مشرف دورنا جب الیکشن ہوئے تھا ایم 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 ای کے ایک بوم تھا اس نے کچھ اکسا لے لیا تھا میرے حال میں شاید وہ بھی وہ پرانا والا حصہ بھی شاید نہ لے پائے ایم ایم دیو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے اور اس میں بھی آج جو فیصلہ آ گیا کہ وہ جو پارٹی کنوینر ہیں وہ خالد مضبول تھا اور فارس کا طرح سب ایسی تنہا ہو گئے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ آئی الیکشن میں کنٹس کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے وہی بات جو انہوں نے کہے کون اپنا مکم کا جو ووٹ نظر ہے مکم کے ایک حصیت تو تھی تقسیم اب اس کو کون اپنی طرف اٹریک کرتا ہے وہ ایک سب سے بڑا سوال ہے یہ پی ایس پی موجود ہے مجلد حمل موجود ہے نون لیگ کے اپنے بات کی نون لیگ شاید نرحال میں وہ حصہ نہ لے پائے ایک آٹھ سیٹ کا ماضی میں بھی اس کا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نون لیگ اپنا حصہ لے پائے گی اصل یہ ہے کہ پی ایس پی کو جس طرح آگے برہاوہ دیا جا رہا ہے پی ایس پی جس طرح ایکٹیو نظر آ رہی ہے ان علاقوں میں بھی جاری جائیں ان کے موجود تھی محافظہ اب دیکھنے ہے کہ اس ووٹ اس ووٹرز کو اپنی طرف اٹریک کر سکتی ہیں دوسری بات ہے کہ پی پرس پارٹی والی بات ہے کہ پی پرس پارٹی بہت زیادہ مختارک نظر ہے خود بلاول بھٹو زرداری ہے جو لیاری سے حصہ لے میں آ رہے ہیں آپ دیکھنے یہ کہ پی پرس پارٹی کتنا جو لیاری اور جو ہے آپ کا ملیر ہیں یہ آنکھیں پی پرس پارٹی جیتے رہے ہیں لہن بات وہی ہے جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا اس میں برا ماننے والی بات نہیں جنہ ہسپٹل کی بات کی ہے کہ میں خود ہل کرتا ہوں مجھے معلوم ہے جنہ ہسپٹل سائیتا نائب موجود بر پیٹر سکین موجود ہے وہاں بھی انیشل اسری جس کا کینسر کا علاج ہے اور سر زیادہ کینسر کا علاج یہ کسی می جامالی نے بہت اچھا بنایا ہے امیجنسی کو بہت اچھا رہن کرتے ہیں سیویل ہسپٹل بھی اسی صوبہ کا حصہ ہے سیویل ہسپٹل بھی اسی صوبہ کا حصہ ہے آپ پھر چلیں وہ بھی اسی صوبہ کا حصہ ہے یہاں پر جو گندگی کے دہرے وہ بھی اسی صوبہ میں پوری صورتحال نہیں ساری صورتحال پی پرس پارٹی میں ٹھیک ان کی میڈیا اگر کو دیکھیں دل کا بہت اچھا ہے تلید جائے تو بھی ریسنٹ ٹائمز میں ایک بہت بڑا ویکیون دا ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر پیزنچ یہ وہ نظر نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی جو فیٹسن فگرز بتاتے ہیں اب کس طرح دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کو ایکسپلور کریں گے یہ ان پر سرانگھولڈ سمجھا جاتا تھا تلیاری وہاں پر پوزیشن آپ کو کیا نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی ان پرٹی ہے میں جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ٹینیور میں لیاری میں ظاہر ایک گینگ تھی اور گینگ کی لوگوں کی حکمرانی تھی اور وہاں کے لوگوں میں جس طرح سفر کیا ہے میں کہتا ہوں کہ پورے کراچی میں شاید ایسی صورتیال نہیں تھی تو اس کے بعد جو وہاں کے یہ لوگ پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر عملن حکومت نہیں تھی اس دوران کہ جب پاکستان کراچی میں جب آپریشن ہوا جب لائن آرڈر کی صورتیال بہتر ہوئی تو ظاہر اکراچی لیاری پارٹ اف اکراچی تو اس کا اثر لیاری میں بھی پڑا اور لیاری میں بھی رونتے بہان ہونا شروع ہوگی جو لیاری کا ایک تریزیشن تھا اور وہاں پر لیکن چونکہ مشرف دور کا ذکر کیا گیا مشرف دور کے دوران جو عامریت رہی ہے جو خاص کا مقصوص علاقوں میں ایک ڈیولپمنٹ ہوتی رہی وہاں پر نہیں ہو رہی تھی اس کا اثر وہاں پڑا وہاں پر ایک طرح سے گینگسٹر آگئے اس کا اثر جو لیاری میں پڑایا ابھی ہی تو میں سمجھتا ہوں بلاول بکٹوں کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی کا جو میں بار بار کہتا ہوں کہ شیرازہ تھا وہ بطرنے سے بج گیا کہ وہاں پر اتنا سپلٹ تھا کہ لوگ مایوس تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اپنی ماضی کے پرائے نہ ہو کہ زرداری صاحب نے الیکشن لڑا اور اس سیٹ کو خالی چھوڑا مہترمہ بنظیر بکٹوں نے الیکشن لڑا تو اس خیز کو خالی چھوڑا تو میں اس چینل کے توسط سے ریکویٹس کروں گا بلاول بکٹوں صاحب سے کہ آپ اس کو اگر جیتے ہیں بھی تو ریٹین کریں اس کو نچ کسی کے سائے کے ایک پکہ چلے کہ بلاول بکٹوں ہے لیاری میں بہت محرومیہ ہیں لیاری جو ایک طرح سے میں کہتا ہوں قلعہ تھا جمہوریت کا جمہوری پروسس ایک بہت بڑا قلعہ تھا لیاری میں جو آبادی تھی وہ کس طرح سے گینگسٹر بنی وہاں پر کس طرح سے لوگوں نے جو ہے کرمینل ایکٹویٹیز میں حصہ دیا تو لیاری کے لئے ضروری ہے ملیر کے لئے لیاری کے لئے کہ وہاں پر ایک جمہوری جو پروسس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ چاہتے ہیں تکیسٹر بنیر پیپلز پارٹی لیکن وہاں پر ایک لیاری شپ کا فوقان ہے جو جس طرح سے خاور ساتھ میں یہ پولیٹیکل جو ایکٹویٹیز ہیں یہ اس کا نظر آئیں گی جیسے پاسکلی تب ہی ہوا کرتی تھی وہ جلسے تھے چلوز تھے ریلیز تھی وہ جو پنلی کنڈا کیا کرتے تھے کیا اس اسٹیٹ میں ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے بلاول خود جاتے ہیں ہم آپ اس پر ایکسپوشن دے سکتے ہیں لیکن ریزسٹنس ہے پہلے ایسے نہیں جاکہ کھمبے کو آپ نے کسی کو کھڑا کر دیا تو اب سوشل میڈیا ہے اب لوگ بات کرتے ہیں سوال کرتے ہیں محترمہ بن نظیر بھکی کی شہدت کا بڑا ریسپیکٹ ہے وہاں لوگوں نے قربانی ہے وہاں کے لوگوں نے قربانی ہے کارشاغ میں جو لوگ کے محترمہ کے ساتھ وہ شہید ہوئے اور کراچی کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی کا گلیمار ہے وہ ملیر اور لیاری ہے اس کے بغیر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حیثیت ہے وہ بلکہ نہیں ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہاں پر جس طرح خصوصی توجہ دینی چاہیے وہاں پر اسکولوں کی بہت بری بالت ہے وہاں پر جس طرح سے پرائیویٹ اسکولوں کا ایک مافیا آیا ہے شیل محمد صاحب نے جیسے کہا تھا کہ ایک پیان آپ کے پاس سنا چاہیے کوئی ویجن لے کر تبارت سے آئے ہیں آپ ان کے لیے کوئی آپ کے پاس آفر ہو یا کوئی آپ کے پاس پروجیکٹس ہو تو وہ آپ کی طرف زیادہ ساتھ ہے اگر اس چیز کو آپ جائیں گے تو آپ کا معاشرہ بھی ترکی کرے گا اور وہ لوگ جو ہیں وہ غلط ایکٹیویٹیز میں بھی ایک نیوک سیچویشن کو بھی نالیسز از اگر یہ جمع صورتہ اول یہ بستگو ہماری جاری رہے گی بات ہویا ہے چھوٹی سی بیٹا بیٹ کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی آپ دیکھتے ہیں پروگرام سی بی بات برکتوں کے مہینے میں ساتھ نبھاتے چلو ملپاٹ کے مہنت کرنے میں ہے جو مزا اس کا لطف بڑھاتے چلو ان لنہوں میں بستا ہے بھاروسی کا احساس ان لنہوں کو ساتھ بناتے چلو ماہ رمضان کے ان لنہوں میں بھاروسی کا ساتھ نوکیا ملپاٹی سی بی بات ویلکم بات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی بی بات برکتے جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی ہے یہ سیاست کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کو بے خصوص رباہ سن کے اندر ہے اس وقت جو سیاسی صورت حالے سے گفتگوئی اور شاید کراچی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقابلہ جو بلکسہ ہونے جا رہا ہے اور بلی زبادست ایکٹیویٹی بھی نظر آ رہی ہے اور کچھ ہلکوں کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سرونگ کیانیڈیٹس ہیں وہ تمام پارٹیز کے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے اب یہاں پر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلکہ دیویس فیکیشن یہاں پر آ گئی ہے لوگوں کے پاس آپشنز آ گئے ہیں تو کیا جیسا بھی سیاستی ویکیوم کی حوالے سے بات کری تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے جانے بات کریٹ ہوا اب دیگر پارٹیز کے لیے کیا اتنا مینڈیٹ اوپن ہے کہ اس طرح سے وہ کام کر سکیں گے میں جاؤں گا اس طرح میں توہر سے فرمائی گے کہ آپ کس طرح ادھر کریں گے پہلی مرتبہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر پارٹی یہ تصور کرتی ہے بلکہ عام آدمی کے فیر الیکشن ہوں گے جس طرح سے مختلف پارٹیز ایک دوسرے پر بلیم کرتی تھی چھپا ماں کیا ہے اور مردوں کے بھی وہ چھوٹا سا گھر کا تو اس کی آبادی کو اس طرح شو کر کے اس طرح سے کام میرے خیال میں اب نہیں ہوں گے اور دوسری بات یہ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ کیا کہتے ہیں کہ محجان ہے اگزیم ہے کہ وہ ووٹرز کو دیکھیں اس مرتبہ ووٹرز کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ان کو کس طرح سے موبلائز کرتی ہے یہ بڑا کاؤنٹ ہوگا اس وقت یہ صورتیار ہے کہ ابھی تک ابھی تک کچھ uncertainty اور ابھی تک کچھ confusion کا ہے کہ election ہونے جائیں گے کیا ہوگا کراچی کی جو اصل picture ہے وہ میں سمجھتا ہوں 15-20 دن یا مہینے میں کھل کے سامنے آئے اور جس طرح کے جو علاقہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کا ڈالت و آریف علی نے defense اور bunس روٹ بہت سے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک الکہ bunس روٹ ہے وہاں سے وہ جیتے ہیں لیکن وہاں پر وہاں کا جو ووٹرز ہیں وہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر کتنا کام پی ٹی آئی نے کیا وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے یہ بھی question ہے یہ بھی question ہے کہ وہاں پر ان کا وہ رابطہ کس طرح سے تابع بلکل لوگوں کے ساتھ communication کیا ساتھ یہ بہت سارے لوگ کو اپنے الکے میں پائی نہیں گئے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ رائے جی شرمامت صاحب اس حوالے سے بات ہو جائے کہ پولٹیکل کیمپینز ہیں اس کو کس طرح دیکھنا ہے کیا اوپر نہیں کنڈک ہو سکیں گے کچھ فیرز بھی ہیں ہمارے ہاں دو بات ہیں ایک یہ ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹس سے بہت زیادہ امیدیں وادشتار ہیں ہم اپنے الائٹے کی سفائی کے ذمہ وارے بھی اپنے نیشنل اسمبلی اور کمی اسمبلی کے امیروار پہ جیتا ہوا تھا جیتا ہوا 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 جاتے ہیں اور گلی مہلے کے جتنے مسئلے ہوں دنیا میں یہ سر نہیں ہوتا ہے جتنے بھی چھوٹے گوٹے کام ہوتے ہیں جاتیے سندھ گورنمنٹ کے اگر صوبے کی سرکتہ پر بات کی جائے یا پنجاب گورنمنٹ کے لئے لوکل گورنمنٹ کے کام ہوتے ہیں اسمبلی میمبران کا دنیا بھر میں ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف لیجیلیٹس بیکن کا بھی سازی کریں اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے بہتر مستقبل کے لیے کانم سازی کریں لیکن ہم نے انہیں چوجری کا رول دے دیا ہے ایک وڈیرے کا رول دے دیا ہے ایف آئی آر داخل کروانی ہے ایم ایم پی کے پاس جانا ہے جب تک وہ تھانے دار کو فون نہیں کرے گا بھلے قتل ہو جائے ایف آئی آر داخل جائیں گے ہم نے ایڈمیشن لینا ہے ان کی تیری فون کی ضرورت ہے ہم نے کسی صاحب سے ملنا ہے تو اس کے پرچی کی ضرورت ہوگی تو یہ کام ہم نے خود بھی تفویز کیے ہوئے ہیں اپنے لوکل بارڈی کے جو نمائندوں کے کام ہیں وہ اپنے تفویز کیے ہوئے ہیں ایم 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 پی کو لہذا ہمیں اپنے جو ہم ووٹر ہیں ہمیں بھی اپنے روئیوں پر ریکنسائل کرنا چاہیے اور ہمیں ایک بات پر متحد اور متفق ہونا چاہیے جس علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کونسی پارٹی جیت لے گی تو اس پارٹی کی لیڈرشپ سے رابطہ کرنا چاہیے ثورت ایم ایم ایل کے ثورت فیس بک کے ثورت واتف پہ دو طریقہ ہو سکتا ہے ان کو بتائیں کہ جناب یالی صرف ایک ہی آدمی نہیں ہے جو بار بار یہاں سے آ رہا ہے آپ کینیتا کی مثال لے لیں آپ ایران کی مثال لے لیں آپ اور چھوٹے ممالک کی مثال لے لیں جہاں پر ایک ٹیچر بھی میمبر بن سکتا ہے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے ایک ٹیکنو کریرس ہے ایک کم آمدنی والا آدمی ہے ایک ساتھ ہی ہے جس کے پاس کئی سارے خواب ہے اس ملک کے بہترے کے لیے لیکن چونکہ وہ میں اس لیے کانچس نہیں کر پاتا کہ اس کے پاس الیکشن کے اخراجات نہیں ہوتے اس لیے کانچس نہیں کر پاتا کہ اس کی برادری نہیں ہے جو اس کو پیچھے سے سپورٹ کرے اور اسے آگے لے جائے وہ اس لیے کانچس نہیں کرتا پاتا کہ اس کے نام کے آگے سردار میر پی اور اس قسم کا بڑا نام کے توڑری ملک وہ لگا ہوا نہیں ہے لہذا اس طریقے کا ہمیں اس کو نارملائز کرنا پڑے گا اور میں آگے اس بات سے سعید نے بہت اچھا کہ کہ ایک علاقے سے آپ جی جاتے ہیں لوگ آپ پہ کرتے ہیں لوگ آپ پہ اکمار کرتے ہیں پھر آپ اسی علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں تو لوگوں میں بڑی زیادہ مایوسی ہوتی ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ دو سے زیادہ کسی ہلکے سے کسی کو کارکس کرنے کی ادازہ بھی نہیں چاہیے تاکہ نئے تیرے بھی ہیں لوگوں کا اکمار پارٹی جو سی کہوں گے جس کے لئے لیٹرشن تہے گی وہ انہیں کو ملے گا لیکن جو پھر دوبارہ آخرہ جات ہوتے ہیں وہ کس کی ذرنے ہیں بلکل صحیح بہتا ہے یہ بہت سرونگ کارکٹر ہے اور اب ہمارے ہیں کیونکہ بڑی انپورشنیٹ ہے جیسا بھی بات ہوئی تھی شہر محمد صاحب فرمار ہے کیونکہ چیز ہے ایک ہی کانڈیڈیٹ بہت ساری دگہ سے کانٹیس کرتا ہے پھر پارٹی کے اندر کیونکہ ابھی پیار ڈیموکریسی نہیں ہے بہت ساری دگہوں پر ابھی ہم لیکھنا ہے کہ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے ریزرویشن جو پارٹی کے جو پرانے ورکر ہیں ان کے سامنے آ رہا ہیں یہ بہت سارے پربلمز ہیں جو ویتنے پارٹی جو ہے وہ جس کرتے ہیں ان کو بھی عبور کرنے کی ضرورت ہے اچھا اب تھوڑی سی اترسل کی بات کرنی جا ہے تو یہاں پر جو حکومت کی دلیوری رہی ہے وہ کیسی حامل میں چاہوں گا اس حوالے سے بات ہو اور پھر ایک بڑا پربلم یہ رہا ہے کہ جیسے بھی بات ہوئی کہ پوری دنیا میں جو میمبر پارلمنٹ ہوتا اس کا کام ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا لیکن یہاں پر ہوتا ہے یہ رہا کہ پاوہ اس کے لیے جو دوسرے سے جو فائٹ کرتے رہے اور یہ بھی تک کہہ نہیں ہوا کہ کس کے اختیارات کے آئیں نتیجہ یہ لکھلا کہ جو بوٹرز ہے اس کے کام نہیں ہوتا سوٹا ہوئی کہ پر جو ایشیوز ہیں وہ ابھی تک ایڈریس میں ہی کیے گئے سقائی کے حوالے سے اس کے حوالے سے اس سارے معاملات کو کس طرح دیکھ رہا ہیں کیونکہ بوٹرز ابھی بھی سٹانڈنگ نوہر وہ اس پوزیشن میں ہے ابھی تک کسنا نہیں ہوا کہ کس کے پاس جائے اپنے کام کے حوالے سے میں رہا ہوں نے بہت اہم سوال کیا کہ ایک بڑا معاملہ کافی اٹھتا ہے کہ سین گورنمنٹ اور بلیاتی حکومت کے درمیان خیشت آنی رہی کہ ہمیں اختیارات نہیں مل رہے اور وہ جو بات آپ نے کہی کہ جو لیجسلیشن جن کا کام ہے وہ جو پاور گیم کے لیے اس کا حسنہ بنتے ہیں اس لئے بنتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بلیاتی الیکشن ہوتے ہی نہیں تھے ہونا شروع ہوئے پھر ایک جو پایا پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوئے جب یہ اتنا گیپ رہے گا تو پھر امنید اور ایم پیو بھی اس پاور گیم کا حسنہ بنیں گے دوسری چیزی ہے کہ جب وہ جو اختیارات کی جنگ ہے پھر جب پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم کی جب گورنمنٹ رہی کر لیا بہت گا رہے تو اس میں سفر کس نے کیا بوٹر کس نے شہریوں میں سفر کیا سو جن کے اندر کترا اٹھا لیں گے نہیں تھا ہسپٹل کی صورتہ چاہے وہ بلیاتی گورنمنٹ کے اندر میں آتے ہیں چاہے سن گورنمنٹ کے اندر میں آتے ہیں آپ کو ہنگی ہسپٹل چلی ہے پانچ نمبر پہ وہاں پہر کوئی ایک مطلب ڈلیوگری کے کیسے گیاں سے جنہ میں شک کر رہتے ہیں کتے کے کارٹے کی ویکسینز موجود نہیں ہوتی تو آپ سہت کے کون کی سہولیات دے رہے ہیں آپ لیاری ہسپٹل میں صحیح سا بیٹے میں دیکھ لیاری جنرل ہسپٹل میں کہ وہ تمام سہولیات موجود ہیں جنہ اور سیول ہسپٹل میں موجود ہیں جو لیاق آباد میں دیکھ لیئے نہیں ہیں تو زیادہ اس سے سفر کون کر رہے ہیں عوام کر رہے ہیں اور دوسری بات جو آپ سن میں جو اس سے کتاب بات کر رہے ہیں میں تھا میں اس فقط اندرونے سن میں جی ڈی اے بھی آلائنس بن چکے اس کی بھی بات ہونی چاہیے بہت ہے وہ اتنا شاید اثر اندازمہ ہوپا ہے لیکن پھر بھی پیوز پارٹی ایک تھوڑے خوص تو ہے اس سے اور ظاہرہ اس میں جب جو اپنا عزلکان مردہ صاحب بھی جا چکے ہیں فہمیدہ صاحب بھی جا چکے ہیں نایت خان اور سبزر عباسی بھی اس پہتہ بن چکے ہیں خود جو اس کو جو ہے وہ پیسہ پغارہ صاحب اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ظاہرہ وہ بھی موجود ہوگا ٹھیک ہے سبی صاحب یہ جو بورٹ بینک اس کو ڈنٹ لگتا منہ نظر آرہا ہے جیسے بھی آمید کہہ رہا ہے کہ جو آمید کہہ رہا ہے جو آمید بن رہا ہے آمید بارت میں مرد ہو گئی ہے یہ جو آمید بن رہا ہے کیا میں یہ فیوچر اور بھی اس طرح کہ آمید بن سکتے ہیں آمید بارت میں مرد ہو سکتے ہیں سنگھ کے اندر ان پرٹیکلر سنگھ میں تو جی دی اے موجود ہے آمید میں جو ہے کراچی کی صورتحال میں تو ہے جی یو آئی کا بڑا انفلونس ہے میں سمجھتا ہوں لوکل بارڈیز میں جی یو آئی ایف جو تھی تو سیکنڈ لاجس پارٹی تھی سنگھ میں سنگھ کے عواد میں کر رہا ہوں تو زائر ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ جی دی اے نے اس وقت جو ٹارگٹ بنایا ہے 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا ٹارگٹ بنایا ہے اگر 20 نیشنل اسمبلی کی سیٹ ان کو وہاں سے مل جائے اور کراچی میں جو صورتحال ہے تو اس طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے وقت میں اب دیکھیں یہ ایک سائلنٹ ووٹرز ہے وہ سائلنٹ ووٹرز کیا کرتا ہے اس کا بھی بڑا ایک روڑ ایک کلٹیکل پارٹیز کے ہاتھ وابستہ نہیں ہے جو ایک سائلنٹ ہے جس کو جس سے ہم نے دوزار تیرہ میں کراچی میں دیتا جس نے ہاتھ لاکھ کے قریب بوٹ دیئے جہاں جاں کرتے نہیں تھی تو یہ اس وقت جو ٹیسٹنگ ٹائم ہے یہ بڑا اہم ہے جی ڈی ایک رول پلے کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی اب ظاہر ہے جس طرح خاور صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بہت کام بہت ایسی جگہوں پہ کام کیا ہے اور جس کے ریزلٹ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کراچی کی صورتیال ہم دیکھیں تو کراچی کی صورتیال میں کچھرا یہاں پر جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جب پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے وہ بے شمار مسائل کراچی کے رہے ہیں جیسے بھی شیر محمد صاحب کہہ رہے تھے لوکل ریپرسنٹیٹیوز ان کی ریسپنشبیلیٹی ہے وہ ان نہیں کرتے تو یہ غلط بابلے میں سمجھتا ہوں پولٹیکل پارٹی کے پاس ایک تو نظریات کا دور تھا اب نظریات دور کے علاوہ ایک بزنسمن سرکل آ گیا ایک کورپریٹ سرکل آ گیا اب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کس کو رکھیں کس کو نہیں رکھیں اور آپ کا جو ایک نظریاتی کارکن تھا وہ اس ویکیوم میں بچارہ جو ہے ہمیں کئی نظر نہیں آرہا چاہے وہ کوئی بھی کوئی پولٹیکل پارٹی ہو زیادہ تر جو اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے جی ڈی ہو تو ان کا جو ہے ایلیکٹی بلز کی طرف ہوتی ہے لیکن ایچے بھی نہیں ہے کہ ایچے ایسے سپورٹس ہیں جس میں دادو ہیں نوشیرو فیروز ہیں اور مہروں کے بھی گریوینسز ہیں ان کو بیٹوں کو دے دیا اور ان کو نہیں دیا تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے پیپلز پارٹی کو جی ڈی ہے کس کا ٹپ ٹائم دیتی ہے ٹھیک میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ان کا ٹارگٹ بیس تقریبا نیچ پر چیز کا ہے تقریبا نیچ پر چیز کا ہے جی ڈی ہے آپ کو لگتا ہے جی ڈی ہے جی ڈی ہے دو ازار تیرہ کے انتخابات میں بھی تھا اس کے بعد سو گیا اب یہ دو تین اپتے ہوئے ہیں پھر اس میں سانس آگئی ہے جان آگئی ہے مردہ گوڑے میں جتے جان آتی ہے اس میں چند لوگ بہت ہی قابل احترام ہیں سندھ کے لئے ان کی بڑی کابشیں ہیں ان کو سندھ میں عزت کی نگاست کے دیکھا جاتے ہیں لیکن جہاں تک بہت پیٹ کی بات ہے ان کے پاس نہیں ہے گی ڈی اے بننے کے بعد ایساہ پازاروں کی فرنشنل مسلم لیک نے دونوں سیٹیں نیشنل مسلم لیکی سانگل میں لاسٹ کی ہیں لیڈی اے بننے کے بعد دیکھیں نا میں آپ ایک ارس کروں کہ سندھ میں ایک سو اٹھتر سیٹیں ہیں ان میں ایک سو اٹھتر سیٹوں میں سے ایک سو اٹھتیس کے قریب اٹھتیس تیس ہیں جو وہ داریکٹ انتخابات ہوتے ہیں نہیں اس میں اٹھتیس جو ہیں خواتین کے رضا ہے اور نو اٹھتیس سے وہ جو اٹھتیس سیٹوں کی ان کی رضا ہے اٹھتیس سیٹ پر نکل گئیں باقی ایک سو تیس سیٹوں پر انتخاب ہوتا ہے ایک سو تیس کے اس اٹھتر رول میں پیپلس پارٹی کی اٹھتیس سیٹ بنتی ہیں ابھی ان کا ٹارگیٹ نوے اکا نوے بیانے بے چکتا ہے اور سندھ میں لئے حکومت ہے وہ اٹھتیس سیٹ سے بنتی ہیں پتاس باون تریون سیٹیں یا اکاون پتاس سے زائد اٹھتابن یا بابن ہے یا تریپن ہے وہ سیٹیں امپیوم کے پاس ہوا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب وہ جو امپیوم کی سیٹیں ہیں وہ بے سب ہی میرے بھائی سمیتھ سب ہی ہم اس پاس پر مچفق ہیں کہ وہ ایک گروپ کے پاس نہیں رہیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو وہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ وہ جو سیٹیں میں یہ سمجھتا ہوں تو پیپلس پارٹی کی جو ایٹی سیویں ایٹی سکس سیٹ ہیں وہ ان کے پاس رہیں گے ہی رہیں گے اور مزید ان میں پانچ آٹھ دس سٹوں کا اضافہ ہو سکتا ہے جب اضافہ ہوگا ٹھیک یہ کار ہے گی امہ میں کار ہے گی دوسری پاکہ کار ہے گی ٹھیک ہے تو سن کی ایک ابھی وہ غریب کسیم کی صورت حال ہے جس میں وٹر ادھر 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 سے چکر لگا گے ایک ادھر ادھر کے وٹر باپس آ جاتا ہے جی حامد صاحب اب یہ بتائیے کہ جیسے ابھی صحیح سربازی نے کہا کہ ایک سالنٹ ووٹر بھی ہے جو ایٹی سیوٹر ہے جو تمام چیزوں کا انیلائز کر رہا ہے اور یقین انہوں نے اس کا جو جھکا ہوا کسی خاص ایک پارٹی کی طرف نہیں ہے جو شاید حالات کو دیکھتے ہوئے یا پولیسیز کو دیکھتے ہوئے اگر ووٹ کرتا ہے تو کیا دیمنشن چینج ہو سکتی ہے دینیمکس ہوئی سی چینج ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتے ہو رہا ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں ہوا بھی ہے بلکل پی ٹی آئی کی مثال ہے پی ٹی آئی دیکھیں جو دوہزر تیرہ کے الیکشن میں جو کارپ نمزگی رہی میں نہیں سمجھتا کہ اب وہ پی ٹی آئی اس طرح کا ووٹ دینگ لے سکے گی خود جہاں بات کرتے تھے ڈاکٹر آرے فلوی ساتھی میں ان سے ہلکے کا ووٹر ہو میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ ہمارے علاقے میں آئے ہوں گے اور اب مجھے نہیں لگتا کہ میرے علاقے کے لوگ ان کو دوبارہ ووٹ بھی دیں گے خودارہ ڈائنامک چینج ہوتے ہیں اور وہ جب خاموش ایک فائلنٹ ووٹر اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ دائرہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کس کا طلب آدھی اچانک سے کہاں جانا اور اچانک سے بہت مہتن آیا جائے گی یہ بھی صورتحال ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک صورتحال ہے بلکل اچھال ہونے کا حلقے میں بہت سارے جو مہمبرز کے نظر نہیں آئے اور کیونکہ ایک سچ کوئی کفامنس تھی بھی نہیں جس کو سٹینڈر بنائے جاتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ووٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری چیز ہے اور مڈرن ایرا کے اندر جاناں سوشل میڈیا کی ایکسپوشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے بہت ساری چیزیں بہت جلدی ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو مقابلہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا پیٹھلے ہی کے لئے خاص طور پر جی جی صلی اللہ علیہ وسلم خواہر صاحب کی ایک سریکشن مطلب ہے اس میں مطلب ہے اختلاف رکھتا ہوں جان صادق کے دور میں ہم نے دیکھا باکستان پیپلز پارٹی کی سیٹن زیادہ تھی اور حومت کس کی بنی تو یہ تو باکستان ترجی یہاں پر اگر ہوا کا روخ دیکھتے ہوئے یہ پاہ چھو آپ نے کینے وہ صرف جام صادق کے وقت میں نہیں جب علی محمد مہر وزیر اعلیٰ بنے دے تو بھی سیٹن بیپلز پارٹی کے پاس چلے اچھا اب یہ بتا دیں اکی جیسے ابھی بات ہو رہی تھی ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی سٹرونگ کیمپین چل رہی ہیں اور اس کا کچھ امپیکٹ آنا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پولٹیکل پارٹی اس کا بڑا فال اس کی طرف نظر آتا ہے سوشل میڈیا کی طرف اس کا کتنا اس دفعہ پاکستان کی پولٹیکس میں آپ کو بہت نظر آتا ہے دیکھیں اس وقت جو پرنٹ میڈیا ہے یا اکثریتی اکثریتی الیکٹرونک میڈیا ہے وہ اقیقی انفورمیشن کو لوگوں سے شیئر نہیں کر پاتا تو لوگ جو ہیں اپنا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت پاورفل اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ پولٹیکل پارٹیز نے اپنے فیصلے یوٹن کی ہیں تو آپ کے سامنے پریکٹیکل ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ جہاں سچائی نہیں ہوگی جہاں خبریں ہوں گی تو سوشل میڈیا ایسی سی جگہوں پر موجود ہیں جہاں پر آپ کی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا چند میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب وہاں پر وہ نہیں انفورمیشن لوگوں کی شیئر نہیں کرتی انفورمیشن نہیں دیتی تو سوشل میڈیا بہت پاورفل رہا ہے اور دوہزار اکھارہ کی الیکشن میں سوشل میڈیا کو آپ بلکل وہ نہیں کرتے تھے بائے پاس کے نظرمیشن بہت پر داروں کے طور میں بڑی سٹرونگ ایک چون بن گیا ہے اور یہ بڑی تیزی سے مرچ ہو رہا ہے شیر محمد صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ سیاست ہوئی سے مختلف ہی ہوتی جاری ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جو سعبی سربازی صاحب نے کہا کہ حکومتوں نے یوٹرنگ بھی لیا ہے کچھ ایسی سوشل میڈیا کے پر اس کے لئے ہوا نا سارا اس کا رول آپ کو نظر آتا ہے پاکستان کی پولٹیکس میں آپ خاص سور پر دوزر اٹھا رہا کے اندر بالکل ہے نا ابھی آپ نے نہیں رکھا بندی آل کو ٹکر پارٹی میں جب وہ دیا جارہا تھا اس نے نکالا گیا پھر دو ساشی گاوان جب رونے لگی کہ میں تو یہاں آ رہی ہوں مجھے ٹکر نہیں مل رہا اسے ٹکر ملا نہیں مل رہا یہ ارخان اللہ مروا ٹکر اس پارٹی میں جارہا تھے آج سا بی بی نے ایک ٹوئٹ کیا ٹھیک ہے نا اس کے دائم واپس ہو گئے نا تو ان چیزوں کو ہم نظرانداز بالکل بھی نہیں کر سکتے نہیں کیا جاؤ سکتا اور لوگوں کی اس کے نظر ہے اچھا لوگ اتنی تیز ہو گئے ہیں بھلے غریب ہوں امیروں جو بھی ہو وہ آئینہ دکھانے میں دیر ہی نہیں کر رہے فٹا فٹ آپ نے بات کی دوسری طرف سے آپ کو فیڈویگ مل گیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں پھر یہ آپ کی ذہانت پر ہے کہ آپ اس کا پازے چور اس پاس دیتے ہیں یا پھر غصے میں آ کر کہ مزید گلت پیسے کرتے ہیں میرے چال میں میں سوشل ویڈیا کے یہ رول کو آیا وہ کہ یہ بغیر اعظام ہالا گولہ ہے جس پر کسی کسی کوئی زابطہ آیا تھا آپ کی کوئی وہ پازداری نہیں ہے نہ یہ احترام ہے لیکن اس کی ایک اقلی اہمیت اہمیت ہے بھیکن مجیبہ دور کے اندر اس کی حمیت ہے ہمیں سب کیا کہیں گے یہ بھی ایک بڑا امپورٹن ٹوی بن چکا ہے اور ہم نے دیکھا یہ کہ اب تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہم نے دیکھے سے سوشل ویڈیا ونگ دن گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارا اپنا ایجنڈا جو وہ درائی کیا جاتا ہے پولیسیز کو آگے ٹوکی ہے بہت سوشل میڈیا کے ذریعے تو اس کو کس طرح دیکھ رہا ہیں اچھا ان کو اور بھی چیز ہے اس کے ساتھ میں آپ پینے سے ایک سوال اور بھی رکھوں گا اچھا سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں کلین کیا جاتا ہے کہ ہم ان کو جا کر امپلیمنٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا بیسن ٹائمز میں بھی ہم نے دیکھا میں اس کی طرف پیا ہوں گا کر ہم اس کے رول کے والے سے سوار سا جانوں کیا کہتا ہے یہاں صرف پروپیگنڈا ٹول ہے آپ جو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ نے پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور یہی ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا کہتی کی حکومت کی آنے سے درخت لگانے کی بات کی گئی لیکن پھر اس کا الٹا جواب بھی ملتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو آپ کو جواب نہیں ملے گا بازوں کا بھی اس کا الٹا باؤنس بھی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہم نے دیکھا تو بہرحال میں یہ پروپیگنڈا ٹول ہے اور اس میں پی ٹی آئی بہت زیادہ ہمیں ایک ٹی آئی نظر آتی جماعہ اسلامی ایم کی ایم کی ایم میں خود ایون یہ کہ پی پرز بلاور صاحب بھی وہ بہت زیادہ ہمیں ایک بہت زیادہ ہمیں ایک بہت زیادہ مجھتی ہے تو تمام جو لیڈرشپس ہمیں نے یہ دیکھا وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ نظر آرہی ہیں خود ٹویٹر اکاؤنٹ اپنے جو وہ اس کے بعد تین پارٹیز میں ہو گئی پھر جناب ایک پارٹی تھی اس کے دربی دو دھڑے بن گئے پھر لیڈرشپ کا ایک چکر آئے ابھی جو فیصلہ بھی آ گیا اسلام آدھائی کورٹ کا پارٹی کنبینئر کے حوالے سے اس کا کیا امپرٹ پڑے گا اس پاسٹ اور جو پارٹی ہے اس کے اوپر آپ کیا امپرٹ دیکھتا ہیں متحدہ امپرٹی مومنٹ کے اوپر متحدہ کوئی مومنٹ میں میرے خیال میں اس کا فارو سکتار یا اسے مزید گروپنگ ہوگی مزید اس میں کوئی اچھا ہی نہیں ہوگی اچھا پہلے ہم یہ سکتا ہے جاہر ہے فارو سکتار اور جی کے درمیان ان کا وہ سیچویشن یہ تھی کہ دونوں لیکن اس فیصلے جو بات میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ مزید سیکشن کرے گا ظاہر ہے فارو سکتار میر رہے ہیں منسٹر رہے ہیں اور ان کے پاس بھی ظاہر ہے گروپ ہے ان کا بھی بڑا اچھا لکٹبلز کا گروپ ہے ظاہر ہے وہ بھی اثر انداز ہوگا ٹھیک اثر انداز ہوگا شیر محمد صاحب کیا اس میں واپس الائن کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے کیا کوئی انپریڈکٹبلیٹی تو ہمیشہ سے رہی ہے پاکستان میں چاہے کھیلتا میدانوں سے آتا تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ واپس الائنس ہو جائے اس فیصلے کے بعد بھی کوئی گنجائش نظر آتی ہے میرے خیال میں دو گروپ میں تو ہو سکتا ہے لیکن تیسرا جو مصطفیٰ کمال کا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور وہ اس وقت میجر سٹانگ گروپ ہے اس وقت تک ہے ماسز میں جو ہے ووٹنگ میں پتہ نہیں اس کی کیا پوزیشن رہتی ہے تو وہ ان کے ساتھ نہیں آئے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر الائیٹی میں آپ چلے جائیں کراتی شہر کو چھوڑ کر کے لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں لیکن یہاں پر انکٹیم سے کوئی نہیں نکلتا تھا تو جب یہ انکٹیم کا یہ ریزاستر آیا تو اس کے بعد سعید گرمی میں دکھر فاروق سکار اور پیپلوس پارٹی میں شمونیل کی دعوت کی دیتی جو انہوں نے اس وقت تو قبول نہیں کی ہو سکتا ہے فیچر کیا بڑھ چاہے ٹھیک ہے ہمیں صاحب اللہ سوائیڈ کیا کہنا چاہیں گے پارٹیز میں اور خاص ہوتا انکٹیم کے اندر دوبارہ سے آپ کو لگتا ہے کہ باؤنڈی ہو جائے گی مسائل حل ہو جائیں گے دیکھیں جی سیاست میں کچھ بھی ہر چاہتے ہیں کچھ بھی ہر چاہتے ہیں کہ کوئی اور نیا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے خلال تو میرے خال میں کوئی الائنس نہیں ہے پاکستان پیپلس پارٹی تحریک انصاف ایم ایم ای کراچی کے اندر یہی اسٹیکولڈر ہیں مکم پی اور پی ایس پی کو دیکھنا ہے کیونکہ مکم پی تو آلریڈی اٹھ کراسے ایک سیکشن تھا وہ وہاں پہ آیا اب پی ایس پی کتنا جن کرتی ہے اور کتنا اردو سپیکنگ ووٹ اپنی طرف کھنی ہے صحیح ہے سیلے اسی بات کے ساتھ پرگرام کا اختتام ہوگا تھی میں ہمیں مہمانوں کو بہت شکل کیا شیر معمد پاب آپ کا حامد آپ کا اور صحیح سربازی آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس دسکشن میں جوئن کیا اور الیکشن اپ کیونکہ قریب ہے سیاسی گہمہ گہمی بھی اروج پر ہے اور سیاسی معاملات میں ہم دیکھنا ہے کہ تیزی بھی آ رہی ہے نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں پرانے اتحاد ہم دیکھنا ہے ٹوٹ بھی رہے ہیں لیکن یہ سب پاکستان کی سیاست میں ماضی میں ہوتا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے عام انتخابات کے اندر عوام کسے اپنا ووٹ دیتے ہیں اور کیا یہ دیموکراتک پاکسز جو اٹسی طرح چلتا ہے اور سب سے ضروری یہ کہ جو پولیسیز ہیں وہ سب سے زیادہ آئے میں آنے والی حکومت کیا پولیسیز لے کر آتی ہے اور خاص عورتے جو اکنومک ہماری جو پابلنز ہیں ان کو ریزولف کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہے تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ آنے والا وقت بتائے گا اسی بات کے ساتھ پروگرام کا استطام انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے اس پروگرام میں دوبارہ ملکات ہوگی یہ اپنے واقعا لاتے گا محمد یاثر اور سب سے کلیسی بھی کوئی دیوڑی چیزیں اللہ